سب جانتے ہیں کہ تم اس کو کہاں سے اٹھا کر لائے مجھے اس دو ٹکے کے لڑکی کی خاطر زلیم کرے دعا کے بارے میں تم نے ذرا بھی بکواس کی خبردار تو میں بھول جاؤں گا کہ میرا تم سے کبھی کوئی رشتہ رہا ہے جب بھی کوئی کشمالہ یا فرہ جیسی اٹھ کر کتابے دار بن کر آ جاتی ہے تو میں آسوہ آفزدہ پرندے کی طرح ہو جاتی ہو جس کا اپنا کوئی گاہ نوشیرما فرہ کو خبردار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم نے دوبارہ میری دعا کے بارے میں ایسی بکواس کی تو میں تمہاری زبان تمہارے پیٹ سے نکال لوں گا جیسا کہ دعا کے پیچھے کشمالہ کے علاوہ اب فرہ بھی ہاتھ دو کر پیچھے پڑ گئی ہے تو وہ اسے بار بار تنگ کر رہی ہے کہ وہ نوشیرما کو چھوڑ دے تاکہ اس کراستہ صاف ہو جائے تو اس لئے دعا نوشیرما سے پیار جتاتے ہوئے نوشیرما کو کہتی ہے کہ یہ جو کشمالہ اور فرہ کی بار بار مجھے کال داتی ہیں مجھے مجبور کرنا چاہتی ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی لیکن پھر بھی مجھے بہت در لگا رہتا ہے کہ جب ان جیسی لڑکیاں آپ خدمت دار تابدار بن کر آ جاتی ہیں تو میں اس پرندے کی طرح خوف زدہ ہو جاتی ہوں جس کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا اب یہاں پر نوشیرما دعا کو بڑے پیار سے یقین دلائے گا کہ میں صرف آپ سے محبت کرتا ہوں کشمالہ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور فرہ میرا ماضی تھا ہاں یہ بات تو سچ ہے کہ وہ میری پہلی محبت تھی لیکن اب میں اسے نہیں جاتا میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں اور کسی کی جورت نہیں ہے کہ کوئی تمہیں مجھ سے جدا کرے دوسری طرف فرہ نوشیرما کو بھی بار بار مجبور کر رہی ہے کہ تم دعا کو چھوڑ دو مجھے اپنا لو دعا تو دو ٹکے کی لڑکی ہے اس دو ٹکے کی لڑکی کے لیے تم مجھے گنور کر رہے ہو یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ تم اسے دنیرک کی حویلی سے اٹھا کر لے آئے ہو اور نکاح کیا ہے فرہ کی یہ بات سنکر نوشیرما کو شدید غصہ لگ جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ تمہاری اتنی جورت کہ تم میری دعا کے بارے میں ایسی بکواس کرو خبردار جو تم نے دوبارہ میری دعا کے بارے میں ایسی بکواس کی تو میں تمہاری دبان تمہارے پیٹ سے نکال لوں گا میں یہ بھول جاؤں گا کہ میرے تمہارے ساتھ کبھی کوئی رشتہ رہا ہے